بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ و قلم تیرے ہیں آج بڑی امت مسلمہ کے لیے ماشاءاللہ خوشی کا دن ہے ایک بندہ جس کی گفتگو ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین سے شروع ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر ختم ہوتی ہے اللہ پاک نے اس بندے کو آج بہت بڑی کامیابی سے ہم کنار کیا ہے ماشاءاللہ عمران خان وہ پاکستان کی تہتر سالہ ہسٹری میں ایک واحد لیڈر ہے جس نے یہ کام کر دکھایا مولانا فضل الرحمن صاحب جو کہ تیس سال اقتدار کے امانوں میں بیٹھے رہے آج تک دین کے حوالے سے ان لوگوں نے ایک کام نہیں کیا دانے امران خان نے تقریر کی اپنی اس تقریر میں امران خان نے مسلمانوں کے حوالے سے اواز اٹھائی کہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے اسلام و فوبیا کے حوالے سے آواز اٹھائی اور الحمدللہ پندرہ مارچ کو قرارداد پیش ہوئی اور جو پاس ہو گئی پندرہ مارچ کو قرارداد پاس ہو گئی اور اس حوالے سے امران خان نے اپٹیوٹ کیا ہے کہ میں آج امت مسلمہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اسلام و فوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کے خلاف ہماری آواز سنی گئی اور پندرہ مارچ کو اسلام و فوبیا کی تدارک کے عالمی دن کے طور پر مقرر کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے اور اوائیسی کی امام پر پاکستان کی پیش کردہ قرارداد منظور کی ماشاءاللہ جو پاکستان کی طرف سے قرارداد پیش کی گئی جنرل اسمبلی میں مستقل مندوب منیر اکرم نے پیش کی روس اور چین سمیت آٹھ دیگر رقم مالک نے بھی قراردار کی حمایت کی تو یہ بڑی خوشی کا دین ہے آج کہ پاکستان نے یہ ایک مسلمانوں کے لئے بہت بڑا ایک کام کر دی الحمدللہ جس طرح کہتے ہیں نا خان صاحب کے حوالے سے کرکٹ کی ہسٹری جب تک ہے تو خان صاحب کو یاد رکھا جائے گا نیوٹرل امپائرل کون لے گیا تھا عمران خان لے کے آئے تھے اور اسی طرح الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ دین اسلام کے لئے بھی ایک بہت بڑا کام کر دی ہے عمران خان نے کہ پوری دنیا میں جب یہ دین منایا جائے گا پندرہ مارچ تو پندرہ مارچ کو یہ یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان کا ایک لیڈر تھا جس نے یہ آواز بلند کی دنیا میں دنیا کو بتایا کہ مسلمان دہشتگرد نہیں ہیں تو اس حوالے سے مسلمانوں کے حق کی آواز بلند کی مارچ والا دن تو وہ بڑی پاکستان کی خوشی کا دن ہوگا اور دنیا کے مسلمانوں نے مبارک باتیں دیکھ کہ ٹیوٹ کر رہے ہیں عمران خان کو ماشاءاللہ جس میں خان صاحب ہمارے ملک کے لیے ہمارے دین کے لیے بہت اچھا کام کریں گے ایک دفعہ آپ سب نے ووٹ دے کے دیکھنا ہے خان صاحب کو انشاءاللہ باکتی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سب سکرائب کر لیجئے گا سب دوست نیچے بھنٹی گھنٹی کے بٹن کو کلک کر لیجئے گا انشاءاللہ جیسے ہی اپلوڈ ہوگی کوئی ویڈیو آپ کو سمجھتے جائیں گے سلام علیکم موسیقی موسیقی